ناظرین اگر ہم پوری دنیا میں دیکھیں نا تو ہر خطے کا جو مزاج ہے وہ مختلف ہے اب چاہے وہ کھانے پینے کی چیزیں ہو چاہے وہ رہن سہن ہو چاہے وہ آرٹ ہے وہاں کا وہ مختلف ہے دوسرے خطے سے مطلب اگر ہم مثال دے یورپ کی ایشیا سے یا کسی اور دوسرے خطے سے تو ان دونوں جو خطوں کا ایک مزاج ہے وہ بہت ایک دوسرے سے اوپزٹ ہے اب اگر ہم آرٹ کی بات کر رہی ہیں تو جیسے باہر کے ملکوں میں پینٹنگز بنائی جاتی ہیں وہاں کا آرٹ کا کلچر ہے ہمارے ایشیا کا جو آرٹ ہے اس کا بلکل ایک مختلف مزاج ہے اس کی نسبت اور اگر خاص طور پر ہم بات کریں ٹرک آرٹ کے حوالے سے تو ہمارا ٹرک آرٹ جو ہے پاکستان کا وہ پوری دنیا میں مشہور ہے خاص طور پر یوکے میں ہم نے کافی عرصے سے دیکھ رہے ہیں کہ وہاں پر بھی جو ٹرک آرٹ ہے وہ کافی نمائع ہے اور وہاں پر بھی اسنا کی بسیں بھی چلنا شروع ہوئی بلکہ اب تو رکشے بھی وہاں پر دیکھے گئے تھے ٹرک آرٹ والے جو کہ خوبصورت پینٹنگ سے سجائے گئے تھے جیسا پاکستانی ٹرک آرٹ ہوتا ہے اس کے حوالے سے رکشے بنائے گئے تھے اور اس سلسلے میں جو جمائمہ خان ہے جو کہ ہمارے وزیراعظم کی سابق اہلیاں ہیں وہ بہت ٹرک آرٹ کی دلدادہ ہیں بہت گرویدہ ہیں اور بہت پسند بھی کرتی ہیں بلکہ ایک مردبہ میں ان کی ایک ٹویٹ بھی دیکھ رہی تھی انہوں نے اپنی کسی ڈاکیمنٹری یا فلم کے لیے وہ ڈھون رہی تھی کوئی رکشہ ایسا جو کہ ٹرک آرٹ سے سجاؤ اچھا تو جناب یہ صرف ہمارے یہاں پر نہیں بلکہ باہر کے ملکوں میں جو انگریز ہیں وہ پاکستان کے ٹرک آرٹ کو بہت پسند کرتے ہیں اور اس میں خوبصورت رنگوں سے بیل بوٹے بنائے جاتے ہیں اکثر شکلیں بنائی جاتی ہیں اور خاص طور پر جو مجھے سب سے دلچسپ چیز لگتی ہے جو شاعری اوپر لکھی ہوتی ہے نا وہ کمال ہوتی ہے تو آج ہم نے اپنے پروگرام میں اپنے سٹوڈیوز میں دعوت بھی دی ہے لاہور ٹرک آرٹ ہنڈی کرافٹ کے سی ای او ہیں اور ٹرک آرٹسٹ انام الہی کے نام سے مشہور ہیں تو ہمارے سٹوڈیو میں موجود ہیں ان سے ان کے ٹرک آرٹ کے حوالے سے ہم بات کریں گے اسلام علیکم انام صاحب کیسے ہیں آپ آپ کو پروگرام میں خوش آمدی کہتے ہیں آپ نے تو ہمارے سٹوڈیو کو اتنا رنگ برنگا کر دیا ہے اتنا رنگین کر دیا ہمارے سٹوڈیو بلکہ آپ یہ دیکھ بھی رہے ہوں گے یہ خوبصورت سا ایک ٹرک جو میرے پاس پڑھا ہوا ہے یہ بھی انام صاحب نے بنایا ہے تو انام صاحب کیسے آپ کو ٹرک آرٹ کا خیال آیا اصل میں شروع میں جہاں میرا بچپن گزرہ ہے ٹیکسلا میں تو وہ ایک ایسا شہر ہے کہ جہاں تک جو زیادہ لوگ ہیں ان کا جو روزی روٹی کا جو داروں میں دارا ہے وہ ٹرانسپورٹ کے اوپر ہے جن لوگوں کو پر پیسے ہیں انہوں نے ٹرک سفر رکھے ہوئے ہیں اور جن کے پاس پیسے نہیں ہیں جن کی آمدنی محدود ہے وہ کام از کام ڈرائیور بننا ضرور پسند کرتے ہیں تو اس لئے میرا چونکہ آنکھ میں نے وہیں کھولی وہیں میری سکولنگ ویرا ہوئی تو مجھے اپنے انوائرمنٹس میں سے روز ٹرک جاتے ہوئے مجھے نظر آتے تھے تو وہ چیز مجھے بڑی فیسینیٹ کرتی تھی کہ ٹرک کے اوپر کلر فل پیٹرن برڈ فلاورز تو میں اس سے انسپائر ہوا اور پھر میں نے اپنی ایجوکیشن کچھ دیر کے لئے میں نے روک دی اور پھر میں نے وہیں سے ہی ایک ٹرک ورکشاپ پہ مطلب کے شاگیت جو انسا ہے کہ استار گزیر ساہر میں نے کام سیکھنا شروع کیا کتنا مشکل کام ہے یہ مطلب ہم اگر باقی جو آرٹ ہیں یا باقی جو اگر ہم کہیں پینٹنگز لوگ کرتے ہیں اس پہ بھی بہت وقت لگتا ہے لیکن ایک ٹرک کو بنانے میں کتنا وقت لگتا ہے اصل میں یہ ٹرک ورکشاپ کے اندر پینٹ ہوتا ہے تو وہ اکیلا بندانی کرتا ہے وہ پورا ٹیم وارک ہوتا ہے اس میں یہ کہ ٹرک کو جو بیس کرتے ہیں سپری کرتے ہیں وہ لیدہ لوگ ہوتے ہیں پھر ٹرک پہ جو برڈ بناتے ہیں لینڈسکیپ بناتے ہیں وہ لیدہ آرٹسٹ ہوتے ہیں رائٹنگ والے لیدہ ہوتے ہیں تو باقی کوئی چھوٹے بچے شگیرد بھی ہوتے ہیں جو کہ ٹرک کے ٹائروں کو جو زنجیریں لگی ہوتی ہیں ان کو چھوٹی مٹی چیزوں کو پینٹ کرتے ہیں جو بڑا اصل میں ٹرک کو سجانے کا کام ہے وہ جو آرٹسٹ اصل آرٹسٹ نے وہ کرتے ہیں وہ یہ کہ ہر اپنے ٹرکوں پر مختلف آرٹ ہوتے ہیں تو ہر کام کے ساتھ سے بندے سپیسفک ہوتے ہیں جو کہ اپنا مخصوص کام روز ہی کرتے ہیں تو ویسے یہ ہے کہ اگر بہت ہی جلدی کیا جائے تو ایک سے ڈیٹھ ہفتے میں جو سا ہی ایک ٹرک کمپلیٹ ہو جاتا ہے اچھا ایک سے ڈیٹھ ہفتہ لگتا ہے تو یہ کیا کسی ڈرائیور کی ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ مجھے ایسا آرٹ چاہیے ایسا ڈیزائن چاہیے یا آپ لوگوں پہ چھوڑ دیتے ہیں اچھا جیسا مرضی بنا دیں اس پہ یہ ہے کہ دونوں آپشن ہوتے ہیں ڈرائیورز یا جو ٹرک اونر ہوتا ہے وہ اپنی جو خواہش ہوتی ہے اپنی پسند وہ بتاتے ہیں کہ اس پہ ہمیں جونس ہے ہم نے ٹرک کی بیک پہ وہ پری بنوانی ہے اچھا میں ایک لڑکی کا چہرہ دیکھا ہوگا گھوڑے کے ساتھ ہاں بالکل تو وہ جو فلائنگ ہارس دیکھا ہوگا آگے ایک خوبصود لڑکی کا چہرہ ہوتا ہے اس ساتھ اس کے ونگز ہوتے ہیں اسے مطلب کہ ٹرک آرٹ کے لئے انگلوجی میں پری کہتے ہیں کچھ لوگ کہتے ہیں ہمارے ٹرک کے پیچھے آپ پری بنا دیں اور پھر دور دور سے بھی لوگ آتے ہیں جساں کچھ لوگ پنجاب میں جو جنوبی پنجاب ہے یا جساں میاں والی کے لوگ ہیں وہاں سے کوئی ٹرک آتا ہے تو وہ لالا آتاولہ کی تصویر بنوانا پسند کرتے ہیں کہ ہمیں جو ان کی تصویر بنا دیں پھر وہ ٹرک جب چل رہا ہوتا ہے چلا رہے ہوتے ہیں تو وہ لالا آتاولہ کے گانے سننے جو ان سے ہیں وہ بھی پسند کرتے ہیں مطلب یہ ہر ایک مزاج ہے نا ٹرک ڈرائیوروں کے بارے میں یہ مشہور بھی ہے کہ ان کا مزاج الگی ہوتا ہے کیونکہ وہ صرف چائے کا بھی حوالہ دیتے ہیں کیونکہ ٹرک ڈرائیوروں والی چائے بنائی ہے بلکل تو ہوتا یہ ہے کہ جب ایک ٹرک ڈرائیور ٹرک کو لے کے اپنے سفر پہ جا رہا ہوتا ہے تو وہ ایک لمبے سفر پہ ہوتا ہے اور اس میں کوئی ریسٹ نہیں ہوتا ہے پھر یہ ہے کہ وہ اپنے گھر سے بھی دور ہوتا ہے اپنے ریلیٹیو رشتداروں دوستوں سے بھی دور ہوتا ہے بلکل بلکل تو پشاور صرف اسے وہی ٹائم ملے گا ان لوڈنگ کا جتنی در میں جو سامان اس پہ لدا ہوگا ہے وہ ان لوڈ ہوگا ہے اس کے بعد نیا سامان لوڈ ہوگا پھر اسے کہیں یہ آپ کا ڈیسٹنیشن کراچی ہے تو اس میں وہ چلتے رہتے ہیں انہوں میں ریسٹ نہیں ہے اس وجہ سے وہ ذینی طور پر جسمانی طور پر تھکے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو محضوظ کرنے کے لیے اپنے ذین کو ترو تازہ رکھنے کے لیے لالا اطالہ کے اکثر دکھی گانے ہوتے ہیں تو وہ سن کے وہ محضوظ ہوتے ہیں اور یہ جو آپ کو ٹرک آرٹ کی پوٹری نظر آ رہی ہے فنی پوٹری اس میں میسیج بھی ہوتا ہے اس میں آپ کو ایک چیز سے منع بھی کیا جاتا ہے اور آپ کو محضوظ بھی کر رہے ہوتے ہیں محضوظ بھی کر رہے ہوتے ہیں تو اکثر ٹرک کے پیچھے اس قسم کے فنی جو شیئر ہوتے ہیں وہ لکھواتے ہیں اچھا بلکہ ہی میں ساتھ ساتھ آپ کو دکھانا بھی چاہوں گی کہ بڑی خوبصورت خوبصورت چیزیں ہیں جس پہ انام صاحب نے ٹرک آرٹ کے جو شاکار ہیں وہ بنائے ہیں یہ بیگز بھی ہیں بیگز پہ بھی بلکہ اچھا یہ بیگز پہ تو چلیں انام صاحب نے ٹرک آرٹ کے یہ تھوڑی سی پینٹنگ کی ہے میں کچھ عرصہ پہلے دیکھ رہی تھی بڑے بڑے جو برینڈز ہیں ان کی اوپر بھی اسی طرح کی پینٹنگ اسی طرح کی پھول بنائے جا رہے تھے تو میں وہی سوچ رہی تھی فرق تو کوئی نہیں ہے چاہے ہمارا یہ ٹرک آرٹ بنانے والا کوئی شخص ہے یا کوئی بڑا برینڈ بنانے والا شخص ہے چیز تو ایک ہی ہے بس قیمت مخلف ہو جاتی ہے اچھا چلیں میں آپ کو یہ خوبصورت خوبصورت سے کچھ چیزیں ہیں میں دیکھ رہی ہوں یہ چھوٹا سا جوتا ہے یہ میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ بہت پیارا ہے انہوں نے بنایا اچھا سپس شیر بھی لکھا ہوئے شیر آپ کو میں سناتی ہوں نہ چھیر ملنگا نو یہ جوتا بھی آپ پہلے دیکھیں پھر اس حوالے سے ہم بات بھی کرتے ہیں خوبصورت سے اتنا خوبصورت ڈیزائن ہے اتنا زبدست ہے اچھا ایک اور جوتا بھی ہے میں وہ بھی پہلے دیکھنا چاہ رہی ہوں یہ اچھا یہ جناب یہ بڑے کسی بندے کا جوتا ہے ایک بہت بڑا پاؤں ہے ملکل یہ دیکھیں یہ کتنا خوبصورت سا یہ جوتا لگ رہا ہے اور جس کا بھی پاؤں ہے بہت بڑا پاؤں ہے یہ تو انہام صاحب یہ بتائیں کہ جوتوں پر یہ ٹرک آٹ کا خیال آپ کو کیسے آیا ہے کیونکہ ہم لوگ کبھی یہ نہیں دیکھتے ہیں کہ جوتوں پر کسی نے ٹرک آٹ بنایا زیادہ ہم دیکھتے ہیں اچھا چلیں آپ نے ٹرکوں پہ بنا لیا یا کسی نے رکشوں پہ بنا لیا یا پھر اس کے علاوہ لوگ اب اپنے گھروں میں کہیں نہ کہیں جو تھوڑے بہت ہی زیادہ آرٹس مزاج کے لوگ ہوتے ہیں اپنے گھروں میں اس طرح کا تھوڑا پینٹ کرتے ہیں تو اصل میں یہ آپ کو تھوڑی سے میسٹری بتانا چاہوں کہ ابھی ٹرک آٹ ہو رہا ہے لیکن کم ہو رہا ہے آپ کو پتا ہے کہ جیسے یہ سارا میڈیا ڈیجیٹائز ہو گیا یعنی کہ ہینڈ میٹ کام جو ان سے ہے نا اب وہ تھوڑی کمپیوٹر ہو گیا اس چیز پہ کنورٹ ہو گیا اچھا اچھا ٹھیک ہے وہ سوٹ ویئر میں ڈیزائننگ ہو جاتی ہے اور اس کی پرنٹ بھی ہو جاتا ہے اور سٹیکر بھی وہ پیسٹ ہو جاتے ہیں تو اس وجہ سے اب یہاں پنڈی میں ورکشاب تھیں پشاور میں تھیں کراچی میں تھیں جب بیس ورکشاب تھی جہاں ٹرک پینٹ ہوتے تھے اب وہ کم ہو کے وہاں آپ کو پانچ ورکشاب دو ورکشاب ملیں گی اچھا اس وجہ سے ٹرک آرٹیس بھی جہاں سے کم ہو گئے ہیں اچھا یہ کام کم ہوا ہے تو جتنے ٹرک آرٹیس تھے ان کی روزی روٹی کے حوالے سے کتنا اثر پڑا ہے اس پر اس کا اثر یہ ہے کہ اب تو جہاں سے نے جب کا اس کا مطلب کی فیشن انڈسٹری نے اس کو اڈاپٹ کی ہے اصل میں پہلے جہاں سے یہاں پاکستان میں ٹرک آرٹ کو اتنا ہے مطلب کہ لوگ ایک نالیج نہیں کرتے تھے اتنا زیادہ ہاں لوگ دھیان بھی نہیں دیتے تھے ہمارے یہاں جو آرٹ کالیج ہیں مطلب کہ سبوز انسی ہے یا اور فیشن ڈیزیننگ کالیج ہیں وہ جو باقی جو آرٹ فارم ہے اس کو تو آرٹ مانتے تھے لیکن ٹرک آرٹ کو وہ آرٹ فارم میں نہیں مانتے تھے وہ کہتے ہیں جی منیچر جو انس ہے وہ آرٹ ہے اپسرک آرٹ ہے مغل آرٹ فریسکوز کیلیگرافی یہ سب آرٹ ہیں ٹھیک ہے تو انہیں اس کو وہ آرٹ نہیں مانتے تھے ٹھیک ہے تو پھر یہ کہ ہمارے دوست ہی ہیں ایک کراچی سے ٹرک آرٹیسنا تو وہ پھر ایک بیٹ فور ٹرک کو لندن لے کر گئے اچھا بالکل ایک فارنر رین سے ہاں جی میں وہی بھی بتا بھی رہی تھی کہ لندن میں بھی ساں کے ٹرک دیکھے گئے تھے تو وہاں پھر یہ ہے کہ انہوں نے وہاں سمیتھونین میوزیم اس کے اندر اس ٹرک کو ڈسپلی کے لیے وہاں جگہ ملی تو پھر یہ ہے کہ انگریزوں نے اس کو اکنالیج کیا ہے اپیشیٹ کیا اور اس کو ٹرک آرٹ کا نام دیا اصل میں اس کا جو لوکل لینگویج میں نام ہے وہ پھولپتی ہے اچھا پھولپتی لوکل لینگویج میں ہیں انگریزوں نے اس کا نام اچھا انام صاحب باہر کے ملک میں آپ کی خیال میں یہاں کے نسبت زیادہ پسند کیا جاتا ہے ٹرک آرٹ کیونکہ میں جیسے بھی رکشوں کا بھی حوالہ دے رہی تھی کہ میں نے دیکھا یوکے میں بھی کچھ ایسے رکشے لوگوں نے نکالے جو کہ ان کی پر ٹرک آرٹ بنا ہوا تھا اصل میں یہاں کے جو لوگ ہیں وہ ٹرک آرٹ کو کیونکہ وہ ٹرک سویرے دیکھتے رہتے ہیں اپنے انوارمنٹ میں تو اتنے اتنا وہ مطلب کے متاثر نہیں کرتا تو یہ دوسرا اس کی خاصیت یہ کہ یہ دنیا میں واحد آرٹ ہے جو صرف پاکستان میں ہوتا ہے کیلی گرافی اصلاح یہ انڈیا میں نہیں ہوتا انڈیا میں ہوتا ہے لیکن وہ اتنا مطلب کے اچھا نہیں ہوتا اچھا اچھا وہاں پہ مطلب اتنا زیادہ اس کو کہنے چاہیے ہوئے ایک نالج نہیں کرتے ایک نالج نہیں ہے بلکہ سن دوزار تیرہ میں جو ان سے نا میں اور ہماری ٹیم جو ان سے ہم کلکتا میں گئے تھے وہاں درگا پوجا فیسٹیوال ہوتا ہے انہوں نے سپیشل ہمیں یہاں سے انوائٹ کیا تھا اور ہم پانچ بندوں کا گروپ وہاں گیا تھا اور ان کا جو درگا پوجا پرندال ہوتا ہے اس کو پورا ہم نے ٹرک آرٹ میں ڈیکوریٹ کیا تھا اچھا کیونکہ وہاں درگا پوجا کے یہ تھے کہ وہ ہر سال جو وہاں کی آرٹسٹ ہیں جو جوری ہے وہ فیصلہ کرتے ہیں کہ اس طرح ہم نے انڈیا میں بہت آرٹ ہوتے ہیں وہاں یہ راجستانی آرٹ مینا توری آرٹ اور کافی وہاں ڈیفرنٹ ٹائپ کے آرٹ ہیں انڈیا میں بہت ڈیفرنٹ ٹائپ کے آرٹ ہیں تو وہ ہر دفعہ جو ان کی جوری ہے وہ فیصلہ کرتی کہ اس طرح ہم نے اپنا جو درگا پوجا کا جو پندال ہے اس کو ان کی جو انر والز ہیں اور پورا جو انوائر میں اس کو اسی آرٹ میں کرنا ہے سن دوہزہ تیرہ میں انہوں نے فیصلہ کی کہ ہم نے پاکستانی ٹرک آرٹ کروانا ہے اس کے لئے پھر انہوں نے ہمیں وہاں سے انوائٹ کیا اور ہماری ٹیم گئی تقریباً ایک مہینہ مدر رہے اور وہاں کے لوگوں نے بہت اچھا مطلب کہ ایک نالیج کیا بڑے بڑے وہاں مطلب کے فیلمی سٹار بھی آئے ہوتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے یہاں پر جو ٹرک آرٹ ہے اس کو اتنا دھیان بھی نہیں دیتے ہیں ہم اکثر جی ٹی روڈ یا مین روڈ پہ جا رہے ہوں تو وہاں پہ ہمارے پاس سے ایسا کوئی ٹرک گزرے نہ ہم بس ایک نظر دیکھے تو باقی اپنی جو پہلے کی کوئی مصروفیت ہوتی ہے اس میں مصروف ہو جاتے ہیں لیکن باہر کے ملکوں میں اس کو بہت زیادہ اپریشیٹ کیا جا رہا ہے اچھا انام صاحب آپ کے جو بھی میں جوتوں پہ یہ آرٹ دیکھ رہی تھی یہ بڑی اچھی کوالیٹی کی جوتیں ہیں جن پہ آپ نے ٹرک آٹ کیا ہے اب تو خیر لوگ اگر ایسا کوئی کام کریں تو ہلکا پھلکا سستا سستا جوتا یا کوئی سستی چیزیں لے لیتے ہیں آپ نے اچھے جوتوں پہ کیا ہے کیا آپ ان کو سیل بھی کرتے ہیں ہاں جی اس کو مطلب کہ میرا جیسا کہ آپ بتایا ہے کہ میرا لاہور ٹرک آٹ ہینڈی کرافٹ کے نام سے برینڈز ہے اچھا تو ہم یہ کہ اس میں جو پاکستانی جو پنجاب کا تریڈیشنل جو وڈن ہینڈی کرافٹ ہے اس کو پر بھی ہم ٹرک آٹ کر رہے ہیں پھر لیڈیز جو ویرنگ اسیسریز ہیں لائک خسے ہو گئے کھیڑیز ہو گئی یہ سنیکر ہو گئے باقی لیڈیز مطلب کہ شالز ہیں سوٹس ہیں ان کو پر بھی میں ٹرک آٹ کر رہا ہوں اچھا مجھے یہ رکشے اور یہ ٹرک بہت پیارے لگ رہے ہیں بہت اچھے ہے آپ نے بہت پیارا کام کی ہے تو بیگز بھی خواتین ایسے کے شوق سے لیتی ہیں ہاں یہ بیگز بھی بلکل ہے یہ پاکستان میں لیتی ہیں بلکہ یہ چیزیں میں یہاں سے دبائی بھی 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 بھیج رہا ہوں باقی ایسے بھی یوکے بھی بھیج رہا ہوں تو وہاں سے کیسا ریسپانس آتا ہے وہاں سے بلکہ یہاں کی نسبت وہاں سے اچھا ریسپانس ہے کیونکہ وہاں کے لوگ اس کو زیادہ مطلب کہ لائک کرتے ہیں ایک نالیج کرتے ہیں بلکہ فیشن انڈسٹری ہے آپ کو پتہ نہیں شلتا کہ کس کو کیا کلک کر جائے کیا چیز اچھی لگ جائے اور وہ کہہ لے کہ اچھا نہیں مجھے بس یہ چیز چاہیے چاہیے وہ لوکل ہو چاہے برینڈڈ ہو تو اگر ہم بات کریں کیمت کیا مطلب مطلب پوچھنا تو نہیں چاہیے ابھی لیکن بہرحال میں پھر بھی لوگوں کی ایک انفرمیشن کے لیے آپ سے پوچھ رہی ہوں کہ ان کو تھوڑی اویرنس ہو جائے اس حوالے سے آپ کیا اس کا چارج کرتے ہیں اس کا جونس ہے وہ مطلب کہ یہاں پاکستان میں تو اس کا تقریباً فور سے فائیو تھاوزنڈ ہے اچھا تو اگر ہم باہر بیجیں دبائی بیجیں یوکے یا مطلب کہ یو ایسی ویرہ بیجیں تو پھر اس کا وہاں کے ساتھ تقریباً کوئی سیون تھاوزنڈ یا ایٹ تھاوزنڈ کیونکہ ساہر سے پاتے ٹیکس بھی بیچ میں لگتا ہے اور بھی آنے جانے کا بھی جو ایک مکرائیات کہنے آپ وہ بھی لگتا ہے اچھا جوتے کیا لوگ اپنے خود لے کر آتے ہیں آپ کے پاس کہ انس پہ آرٹ کر دیں یا پھر آپ اپنی مرضی سے کہتے ہیں اچھا نہیں میرے پاس یہ جوتے پڑھے وہ یہ کہ کچھ تو ہمارے پاس رینڈم کسٹمر ہوتے ہیں باقی یہ کہ کچھ فیشن برینڈ ہیں میں ان کے لئے بھی کام کر رہا ہوں کیونکہ نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ یہ شوز کے اوپر اور کپڑوں کو اوپر ان چیزوں پہ کام کر رہے ہیں اچھا تو میں ان کے ساتھ بھی کام کر رہا ہوں مطلب آپ بھی اپنے کام کو کمرشلائز کر رہے ہیں ہاں جی بالکل صحیح ہے تو جو پہلے آپ جو کام کر رہے تھے اس کے بعد اور اب جیسے کہ آپ نے کہا کہ آپ کچھ برینڈ کے ساتھ بھی کام کر رہے ہیں کتنا آپ کو دیفرنس لگتا ہے ڈیفرنس یہ ہے کہ پہلے جو ہمارے ڈیپینڈ ڈیونس ہے وہ مطلب کہ لیمیٹیڈ تھا ٹھیک ہے ہمارے پر ٹرک سویر آتے تھے لیکن اس کی ہمیں پاکستان کے ساتھ سے اس کی جو ہمیں مطلب کے عجرت ہے یا اس کی جو مزدوری ہے وہ بھی ایک مطلب کے کیونکہ مطلب ایک جگہ دس ورکشاپ ہے پھر کمپیٹیشن بھی ہوتا ہے تو عجرت ہمیں مناسب ملتی تھی لیکن جب کا ہم نے اس کام کو مطلب کے ڈیجیٹائز کی ہے اور اس طرح ہمیں فیشن برینڈ کے ساتھ اٹیچ ہوئے ہیں تو ہمارا جو مطلب کہنا ڈیپینڈ ہے وہ مطلب کافی اچھا ہو گیا اچھا ویسے اکثر مطلب ذہن میں خیالی آتا ہے نا کہ جو برینڈز ہیں وہ جو بڑے بڑے برینڈز ہیں وہ جو چیزیں بنواتے ہیں چاہے وہ کپڑے ہیں چاہے وہ بیگز ہیں جوتے ہیں وہ جن لوگوں سے بنواتے ہیں ان کو کم اجرت دیتے ہیں خود وہ زیادہ اس کا پروفٹ کماتے ہیں تو کیا آپ کے اس کام میں بھی کچھ ایسا مسئلہ ہوتا ہے ہاں جی اس میں کوئی ایسا مسئلہ ہوتا ہے لیکن یہ کہ اچھا کام کرنے والے جو لوگ ہیں یہ آپ کو اجرت اچھی مل جاتی ہے کہ آپ کہتے ہیں ٹھیک ہے یہ ہمیں جو ملے وہ اچھا ہے اجرت جو انسی ہے جو ہم برینڈ کے ساتھ کام کرتے ہیں تو ہمارے ان کے ساتھ کچھ ہمارے سپیسیفک ریٹ سوئے رہا ہوتے ہیں لیکن جب رینڈم ہمارے پاس جو کسمر آتے ہیں ان سے ہم اچھا بھی ریٹ لے لیتے ہیں اور باقی جو باہر سے ہیں مطلب کہ جیسا ہم دبائی میں فیشن برینڈ ہم ان کے لئے کام کر رہا ہوں یوکے میں یو سی میں تو وہ ہمیں اچھا پیئے کرتے ہیں آپ اکیلے کام کرتے ہیں آپ کی ساتھ اور بھی لوگ ہیں کیونکہ آپ کہتے ہیں کہ آپ پوری کمپی چلا رہے ہیں سلسلے میں تو کس طرح کام کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ ہماری ٹیم ہے ہم مطلب کہ کراچی میں جو ان سے ہیں وہاں ہمارے دوست ہیں ٹرک آرٹس ادھر راولپنڈی میں ہے اسلامباد میں ہے پشاور میں ہے تو ہم آپس میں لنکڈ ہیں ایک دوسرے کے ساتھ جب کوئی بڑا پر ریجیکٹ آتا ہے تو مثلا کہ جیساں کوئی ہوتل بیرا پینٹ کرنا آج کل ہوتلنگ کا میٹرہ کارٹ سے سارا انوائرمنٹ ہاں جی بلکہ اکثری کے پی میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر خیبر پختون خامیں وہاں کے اکثر ہوتلز میں اس طرح کی آرٹ بہت زیادہ ہوا ہوتے ہیں پینٹنگز یا اس طرح کی چیزیں بہت بنی ہوتی ہیں تو وہ پھر ہم ٹیم ورکس جو ان سے ہے ملکہ بندے وہاں سے آجاتے ہیں پھر ہم پانچھے بندوں کا گروپ ہوتا ہے کیونکہ جو اکیلا بندہ تو پھر نہیں کر سکتا تو وہ پھر ہم مل کے جو ان سے جو پروجیکٹ بڑھا اور پھر ہم کمبائنڈ جو ان سے وہ ہم کام کرتے ہیں اچھا انام صاحب آپ کے خیال میں پاکستان کے جو آرٹ سوسائٹی ہے یا جو اس حوالے سے جو آثورٹی ہے وہ اس سلسلے میں اس آرٹ کو پرموٹ کر رہے ہیں یا نہیں کر رہے ہیں اصل میں پہلے تو اتنا نہیں کرتے تھے نا گورنمنٹ لیبل پہ نا جو پرائیویٹ انسٹویشن کے جو لوگ ہیں وہ اس کو اتنا مطلب کہ وہ کرتے نہیں تھے اکنالیج نہیں کرتے تھے اب جب کہ یہ مطلب کہ یہ دبائی ایکسپور ہو رہے ہیں تو وہاں سے یہ کہ جو کے پی کے جو گورنمنٹ ہے وہاں کے جو کلچر ڈپارٹمنٹ ہے تو وہاں سے ہماری ایک دوست آرٹسٹ ان کو وہاں لے کر گئے ہیں تو اسی طرح پنجاب گورنمنٹ کو بھی اقدام کرنا چاہیے کہ وہ یہاں کے جو آرٹسٹ ہیں اس قسم کی ایگزیبیشن جو آفٹ آف کنٹری یا کنٹری کے اندر ہوتے ہیں تو وہاں کے جو ٹرک آرٹسٹ یا آرٹیز ہیں انہیں مطلب کہ انوائٹ کرنا چاہیے تاکہ وہ اپنا جو کام ہے وہ لے کر آئیں اور لوگوں کو دنیا کو دکھائیں اور یہ کلر آپ نظر آرہے ہیں یہ خالی کلرز نہیں ہیں ہم ٹرک آرٹسٹ کا مطلب کہ ہمارا جو بیسک مقصد ہے کہ ہم کلرز کے ذریعے پوری دنیا میں امن کا بھائی چارے کا محبت کا پیغام جو ان سے وہ پھیلانا چاہتے ہیں تاکہ پاکستان کے جو سوفٹ امیج ہے وہ دنیا کو نظر آئے رنگ برنگا امیج بھی جائے تو یہ کلرز کیا پکے ہوتے ہیں مطلب یہ تو نہیں کہ ذرا سا پانی پڑا اور وہ کلر اتر گیا نہیں یہ پکے کلر ہیں کیونکہ ہم برینٹس کے لئے کام کرتے ہیں یہ آفٹ آف کنٹی ہم چیزیں بھیتے ہیں اس کی جو کوالٹی وائز یہ جو سنیکرز ہیں ان کی کوالٹی بھی اچھی ہے اور یہ جو بیگز ہیں ان کے بھی ہم کوالٹی وائز جو ان سے وہ اچھا میٹیریل جو ان سے وہ یوز کرتے ہیں اچھا چلیں آپ کے ساتھ مجھے بات کر کے بھی بہت اچھا لگا اور آپ کی چیزیں دیکھیں تو خاص طور پر مجھے بہت مزا آیا ہے اتنی خوبصورت خوبصورت چیزیں ہیں جو کہ ٹرک آرٹ سے سجی ہوئی ہیں ایک بات میں کرنا چاہوں گا کہ جو بھی گورنمنٹ کے افشیل مطلب کے دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں تو میری ان سے آخر میں پیغام یہ ہے کہ ایک تو ٹرک آرٹ سیکھنے والے لوگ ہیں کیونکہ یہ ہمارا ورث ہے اور یہ آستہ آستہ یہ ختم ہونے کی طرف جا رہے ہیں کیونکہ ٹرک پہ کام کام ہو گیا تو جو ٹرک آرٹسٹ ہیں وہ ان کا ڈیپینڈ بھی ویک ہو گیا وہ نہیں کر سکتے تو جو پرائیویٹ انسٹیویشن ہیں جو گورنمنٹ کے جو آرٹ کالیج ہیں انہیں چاہیے کہ وہ ٹرک آرٹ کو ایز ای سبجیکٹ جو ان سے اپنے بلکل کورس کے اندر شامل کریں ٹرک آرٹسٹ ایز ای وان ٹیچر ایز ای انسٹرکٹر وہ ہائر کریں تاکہ ان کا ایک تو روزگار جو ان سے وہ بھی بنیں پسات میں انہیں ایسی اپرچوڈیز دی جائیں کہ وہ اپنے آرٹ کو پروموٹ کرنے کے لیے انہیں کو پلیٹ فارم دیا جائے بلکل زباد تاکہ لوگوں کو پتا چلے لوگوں کو بھی پتا چلے اور دنیا کو بھی پتا چلنا چاہیے کہ ہماری ملک میں کس کس قسم کے آرٹس بھی موجود ہیں اور کس طرح کا آرٹ ہے جو کہ پاکستان کا ہے اتنا خوبصورت ہمارا یہ آرٹ ہے ہمارا کلچر ہے ہمیں اس کو دنیا میں پروموٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے انہم صاحب بہت بہت شکریہ آپ ہمارے سٹوڈیوز میں تشریف آئے آپ سے بات کرتے ہیں بہت اچھا لگا بلکل یہ بھی ہم ان لوگوں کا کام بھی پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو کہ اب کہیں نہ کہیں مادوم ہوتا جا رہا ہے تو ہم نے بھی چھوٹی سی ادنا سی کوشش کی کہ ہم اپنے ٹرک آرٹ کو ایک بار پھر سے لوگوں کے سامنے لے کر آئے ان کو دکھائیں کہ ہمارے ملک میں کتنا خوبصورت کام ہے انہم صاحب بہت شکریہ آپ کا ہمارے پرگرام میں آپ تشریف آئے ہیں چھوٹی سی بریک سے ہم واپس آئیں گے ہمارے ساتھ رہیے